اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں ڈھابا سٹائل بونلیس مطن کڑی کی تو ویڈیو کو آپ لوگ لازتر کلاس میں دیکھیں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگاں میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا ڈھابا سٹائل بونلیس مطن کڑی بنانے کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی پہلے وہ آپ نوٹ ڈان کر لیں یہ میرے پاس بونلیس گوشت ہے مطن کا تقریبا میں نے لے لیے 300 گرام ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی ٹومیٹو پیوری دو میں نے بڑے سائز کی ٹیماتر لے لیے تھے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا پیاز ہمیں چاہیے ہوگی دو بڑے سائز کی لے لیں اور صرف فری سلائسز میں کٹ کر لیں ہرا دھنیا چاہیے ہوگا ہاف کپ چاپ اور چار پانچ آپ کو چاہیے ہوگی ہری مرچیں جاویتری پوڈر آپ کو چاہیے ہوگا 1 فورتھ ٹی سپون زیرہ آپ کو چاہیے ہوگا 1 ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا اور اس کو میں نے تبوے پہ بھوننے کے بعد تبوے پہ بھون لیا تھا اور اس کے بعد ہاتھوں سے میں نے اسے کرش کر لیا 1 ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر آپ کو چاہیے ہوگا 1 1⁄2 ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ آپ کو چاہیے ہوگی 1 ٹی سپون پیسہ و سوکا دھنیا آپ کو چاہیے ہوگا 1 1⁄2 ٹی سپون ہلدی چاہیے ہوگی 1 ٹی سپون اور یہ کچھ کھڑے سابت گرم نسالیں ہیں میرے پاس 3 لانگ چاہیے ہوگی آپ کو 8 درس سابت کالی مرچے 2 سبز علیچی چاہیے ہوگی 2 دارچینی سٹکس اور 2 آپ کو بڑی کالی علیچی چاہیے ہوگی جو کہ میرے پاس نہیں تھی میں نے کئی رکھی تھی مجھے مل نہیں رہی لیکن آپ نے ایٹ کرنی ہے ادرک لیسن پیس 2 ٹی سپون دہی 1.5 کپ نمک 1.5 ٹی سپون نمک کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم آئل گرم کریں گے 1.5 کپ میں نے آئل لے لیا ہے آئل گرم ہوگی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی جو ہمارے پاس پیاز ہے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں پیاز مکس کر رہی ہوں ہم نے کیا کرنے پیاز کو لائٹ گولڈن کرنے پیاز کو ہم نے جلانا نہیں ہے ہم نے اس کو ڈارک بلکل نہیں کرنا لائٹ گولڈن کریں گے اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں نمک ڈالنے سے کیا ہوتی ہے ہمارے جو پیاز ہے وہ پسپی بنتی ہے اور ساتھ ہی بلکل یہ ہے کہ بلکل کھلی کھلی سی بنتی ہے نمک ڈالنے سے تو اس کو میں اب لائٹ گولڈن کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے لائٹ گولڈن ہو گئی ہے ہم نے اس کو جلانا بلکل نہیں تھا اور میں اب اس میں اس کو کیا کروں گی پیاز کو الگ کر دوں گی اور آئل کو الگ کر دوں گی تو یہ دیکھیں پیاز میں نے آئل سے نکال لیا ہے اور ساتھی دہی اب دونوں کو ہم جوسر میں پیس لیں گے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پیاز اور دہی کا اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اب ایک کڑھائی لیں گے جس میں ابھی میں نے پیاز فرائی کی تھی تقریباً یہ ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور اس کو گرم کر لیا ساتھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی گوشت فلیم میں نے نیچے میڈیم رکھی بھی ہے کڑھائی کے نیچے اور ساتھی میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ سابت کھڑے مسالے اس میں آئٹ کر دوں گی آپ نے بڑی کالی میرچ پی دو ڈالنی ہوں گی جو کہ میرے پاس نہیں تھی ابھی اور اب میں ان کو میکس کروں گی اچھی طرح سے فلیم میں نے میڈیم رکھی بھی ہے نیچے اب میں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میڈیم فلیم پہ بھون لوں گی تقریباً پانچ منٹ تک لگا تار اسی طرح سے چمت چلاتے ہوئے تو یہ دیکھیں ویوگرز تقریباً پانچ منٹ ہو گئے میں نے لگا تار ان چیزوں کو بھونے اچھی طرح سے دیکھیں گوشٹ نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے آئل الاغ ہو چکے اور ساتھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی جو ہم نے پیاز اور دہی کا پیسٹ ریڈی کیا تھا پیسا تھا یہ میں نے سارا آئٹ کر دیا اس کو بھی میں پانچ منٹ اچھی طرح سے بھونوں گی دہی کو تو یہ دیکھیں ویوگر دہی کو میں نے اچھی طرح سے بھونے الگ ہو گیا آئل بلکل تو ساتھ میں اس میں ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دوں گی مکس کروں گی اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس تمام مثالیں ہیں پہلے میں ٹومیٹو کو بھونوں گی پانچ منٹ سوری پہلے میں مثالیں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں مثالوں کو بھون لوں گی تین سے چار منٹ تو یہ دیکھیں ویوگرز مثالوں کو میں نے تین سے چار منٹ بھونے ہیں ابھی مزید میں اس کو دو منٹ اور بھونوں گی تاکہ مثالوں کا کچھپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں مثالوں کو دو منٹ میں نے مزید بھونے اچھی طرح سے اب آئل جو ہے ہمارا بلکل الگ ہو چکے مثالوں کا کچھپن بھی ختم ہو گیا اور میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً تین گلاس میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے پانی کو اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی دو ثابت ہری مرچے اب کیا کروں گی میں اس کو کور کر دوں گی کور کرنے کے بعد فلیم میں بلکل لو کر دوں گی اور گوشت جب تک گل نہیں جاتا ہے اس کو ہم ٹھرا دیں گے لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں میوورز آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پانی ڈرائے ہو چکے ہیں اور گوشت ہمارا بلکل گل چکے ہیں تو اب لاسٹ پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچے تین کٹی بھی اور ساتھ اس میں ایڈ کروں گی زیرا جاویتری پاورڈر ون فورس ٹی اسپون جاویتری پاورڈر اب میں ان کو میکس کر دوں گی ساتھ دھنیا ایڈ کر رہی ہیں تھوڑا سا تو یہ دیکھیں میوورز ہمارا دھابا سٹائل بون لیس مٹن کڑی ریڈی گئے یہ دیکھیں شکل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار بناوا ہوگا بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے سالن لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں یا پراتھے کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزا دیتا ہے اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن ہے اسے لازمی کلک کر دیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ